یہ صفحہ سے صحیح کے مناظر ماشاء اللہ تبارک اللہ سیکنڈ فلور کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے سرح شیئر کر سکوں اور آپ کے لیے ایکسپیر میں آنے کیلئے سانی بھی ہو سکے وہی ہے کہ آپ جب بھی رش دیکھیں ٹھیک ہے گراؤن فلور پہ رش ہے بیسمنٹ پہ رش ہے تو آپ اوپر بھی آ سکتے ہیں سیکری فرس فلور پہ دیکھیں بلکل رش نہیں ہے ایزی ہمیں آپ پہ صحیح کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں راشد علی خان اور اس وقت میں موجود ہوں حرم میں حرم جانے کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ عمرہ کرنے میں جا رہا ہوں اور فیملی کے ساتھ اور بچے علاو نہیں ہیں دس سال سے کم جیسے پہلے آپ نے آپ کو میں نے بتایا ہے اور فاتم ہمارے ساتھ تھے تو ان کو یہاں پہ ہم نے بٹھا دیا ہے اور ہم ابرا کر کر آئیں گے اللہ کے حوالے ہیں انشاءاللہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور چلتے ہیں اپنے عمرے کی ادائیگی کے لیے اور بعد میں عمرے کے بعد آپ کو یہاں کی کچھ مناظر آپ کو میں دکھاؤں گا حرم سے انشاءاللہ ساتھ رہیے گا جزاک اللہ خیل آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ دیکھیں اس روڑ پہ پورے اجیاد والے روڑ پہ دیکھیں لوگ یہاں پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی رونہ کے زبردست ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ حرم کے مناظر تقریباً جمعہ سے پہلے گئے بارہ وجہ دیکھیں اور یہ دیکھئی ہے ماشاءاللہ رونہ کے باہر ہو گئی ہیں اور بافی لوگ ہیں الحمدللہ الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں مطاف میں الحمدللہ تواف میں نے کر لیا ہے اور اب صحیح کیلئے جا رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا سے حرم کے مناظر میں دکھا دوں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی رونہ کے اور کافی لوگ آئے ہیں کافی کنٹریز سے آئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مناظر زمجومے کے بات کے یہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ تبارک اللہ اور آپ کو میں آج صحیح بھی دکھاؤں گا اور صحیح فرسٹ فلور کی بھی کتنا اس میں رش ہے اور کتنے لوگ ماشاءاللہ سعی کر رہے ہیں اور سیکنڈ فلور سے بھی آپ کو آج اس کا ایکسپرینس بھی دوں گا کہ کس طرح سے سیکنڈ فلور پہ جانا ہے آپ کو فرسٹ فلور پہ بغیر رش ہو تو آپ کس طرح سے آپ سیکنڈ فلور پہ جا سکتے ہیں وہاں جا کے وہ جو ہے اسٹیٹ ہے تھوڑی سی جو نیچے والی جو صحیح ہے فرسٹ فلور والی نیچے والی وہ یہ ہے کہ تھوڑی اس میں ریمپ ہے اس لیے کہ صفحہ ماؤنٹین کا جو ہے اس کے اندر جو ہے چڑھائی ہے جاتے میں بھی چڑھائی ہے اوپر اور وہاں مربا پہ بھی چڑھائی ہے تو جو حضرات جو ضعیف ہیں اور جن کے گھٹنوں میں درد ہے اور نہیں چل سکتے ہیں زیادہ وہ سیکنڈ فلور سے کر لیں وہ بلکل سٹیٹ ہے پلین ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے آپ کو جانا ہے چلے چلتے ہیں پھر صحیح کی طرف یہ صحیح کی جگہ پہ ہم آگئے ہیں اور یہ ہے گراؤن فلور کی صحیح جہاں سے ہم صحیح کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ چڑھائی ہے تھوڑی سفار ماروہ پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور یہ جمعے کے دن کے صحیح کی مناظر اس طرح کا رش ہے ماشاء اللہ توبارک اللہ اور جیسے رمضان کا رش ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہے گراؤن فلور کی صحیح اس میں آپ یہ دیکھیں سامنے جو ہے اوپر صحیح کی اوپر جو ہے چھوڑی چڑھائی ہے تو اس پہ ایسے جو ضعیف حضرات ہیں ان کے لئے تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے گھٹنا کا جن کو پین ہے درد ہے جو نہیں چل سکتے ہیں ان کے لئے پرابلم ہے اس کے اوپر والی میں صحیح آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے وہاں جانا ہے یہ صفحہ سے صحیح کے مناظر ماشاء اللہ توبارک اللہ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی رونک واپس آ چکی ہے اور ماشاء اللہ توبارک اللہ کافی لوگ رمضان کی طرح صحیح کر رہے ہیں بہت دل کو مشہی ہو رہی ہے اللہ توبارک اللہ اس طرح حرم کی رونک آئم ڈائم رکھے آمین سم آمین اور یہ صفحہ سے یہ مناظر اور خوبصورت مناظر ماشاء اللہ توبارک اللہ یہ صفحہ مانٹین آپ گراؤنڈ فلور سے آتے ہیں یہاں پہ صحیح کے لئے تو اگر آپ کو یہاں رش مل رہا ہے اور یہ اوپر آپ اس طرح کی مناظر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آسانی تھوڑی چاہیے تو آپ سیکنڈ فلور پہ آپ جا سکتے ہیں اور اسی یہاں سے یہ گیٹ نمبر تھاٹین ہے یہاں سے آپ جا کے آپ لیفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے جب یہاں سے آپ لیفٹ ہوں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کدھر جانا ہے یہ دیکھیں سامنے جو ہے وہ ہے یہ سامنے جو ہے وہ غزہ کا ایریا ہے یہ گیٹ نمبر سکسٹین ہے یہ آپ کا سیکنڈ فلور کی طرف آپ کو لے کے جائے گا صحیح کی لیے آپ دیکھیں یہاں پہ بلکل برش نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کا گیٹ نمبر ہے اور یہ فلور کی دیکھیں صحیح کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے اور کم یہ دیکھئے دکھانا کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آسانی ہو نیکس ٹائم آپ آئیں تو ایزی اور یہ سامنے بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے صحیح کی لیے پہلی منزل اور آپ کو دیکھیں میں نیچے کی صحیح کی منازم بھی یہاں سے دکھا دیتا ہوں کچھ جو گراؤن فلور پہ ہو رہی ہے وہ دیکھیں اس طرح کی سکتے ہیں چلتے ہیں پر اوپر فرس فلور پہ ہم آگئے ہیں یہ صحیح کی لیے اور آپ یہ دیکھئے یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کیا دیکھیں ابھی گئی ہے اور جو میں کے دن کا ہے اور نیچے کتنا رش تھا اور یہاں پہ دیکھیں آپ کھالی ہے دیکھیں اور اس ٹوپر جائیں گے تو وہ بھی کھالی ہوگا اور یہ دیکھئے یہ فرس فلور کی صحیح ہے ٹھیک ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں صفہ کا صفہ سے جب آتے ہیں تو یہ مروہ کا ماؤنٹین یہاں پہ آتا ہے نیچے یہ گراؤن فلور کی صحیح ہے لوگ ماشاء اللہ تبارہ اللہ صحیح کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ والی جہاں میں ابھی ہوں یہاں پہ موجود ہوں یہاں سے آئے ہم صفہ سے اور یہ مروہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے سیکنڈ فلور ہے اور اس کے اوپر روپ ہے تھڑڑ فلور ہے ٹوٹل پاس سہی ہیں بیسمنٹ ہے گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے فرس ہے سیکنڈ ہے یہاں پہ سہی ہوتی ہے آپ دیکھیں نیچے کتنا رش ہے اور اوپر دیکھیں رش نہیں ہے بلکل بھی لوگ نہیں معلوم ہوتا نہیں آسکتے ہیں کس طرح سے آنا ہے اور سیکنڈ پہ جو ہے بلکل بھی رش نہیں ہے اور یہkg جو ٹریک ہے اوپر یہ اپنا ویل چئیس کی لیے اوپر سے آپ یہ اوپر والی پہ بھی آپ سہی کر سکتے ہیں اور یہاں نیچے سے بھی اس سے بھی سہی کر سکتے ہیں یہاں سے سہی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اسی جگہ سے بھی بابس جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکسکی لیٹر سے اور اگر اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جائیں گے ایسے نکلیں گے اور وہاں سے گھوم کے اجیاد روڈ والے روڈ سے آپ نیچے اتر جائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو جگہ دکھا دیتا ہوں صحیح کمپلیٹ ہونے کے بعد کیسے آپ کو یہاں سے واپس اس سائل پہ جانا ہے اور یہ فرس فلوڈ سے حرام کا ویو حرام کے طواف کے مناظر ماشاءاللہ جمعہ کے بعد کے اور بہت خوبصورت مناظر ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے پہ جلد سے جلدانہ نصیب فرمائے اور یہاں سے آپ کے لئے میری خاص دعا ہے اور سب کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ماشاءاللہ یہ سامنے جو ہے اجیاد روڈ ہے اور یہاں پہ میں فاطم کو بٹھا کے آئے تھے و سی تری سے تھوڑا سا آگے جو ہے یہاں پہ انہوں نے زہر کی نماز عطا کی تھی اور اللہ کے حوالے کر کے آئے تھے اس لئے کہ اللہ سے بڑا سہارا کسی کا بھی نہیں ہے اور یہ حرم سے خوبصورت مناظر ماشاءاللہ تبارک اللہ اسر کا ٹائم اب تقریباً ایک گھنٹے بعد ہونے والا ہے کیے گے اور باب عبدالعزیز جو ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی اور یہ فاطم بھی ہمارے یہاں تک پہنچ گیا ہیں ماشاءاللہ اس لئے کہ ان کو چھوڑا تھا ہم نے تقریباً بارہ بجے اور ابھی دائم جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تقریباً تین بج گئے یہ فاطم آگئے ہیں ہمارے باتیں مالسلام علیکم کیسے ہیں کیسا گزرہ وقت نماز پڑھ لی ماشاءاللہ بور تو نہیں ہوئے نہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو عجر عظیم دے گا آپ نے اپنے انتظار کیا ہمارا ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر آگے تو پھر یہیں اپنی میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنے بھائی کو اپنی خصوص دعاوں میں یاد رکھی گا آپ لوگوں کو سب کو میں نے مہت اپنی دعا میں یاد رکھا ہے انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی